اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اوکے بیٹا آج ہم اپنی اردو کی بک میں پڑھیں گے پیج نمبر 12 پہ دیکھیں آپ لوگ اپنی بکس کھول لیں پیج نمبر 12 پہ ہے الطاف حسین حالی الطاف حسین حالی کا آج تارف ہم پڑھیں گے کیونکہ ان کا چپٹر ہے اسلام اے گدھگری کی مصمت ابھی ہم چپٹر نہیں سٹارٹ کریں گے پہلے ان کا تارف پڑھیں گے جنہوں نے یہ شپٹر لکھا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی بلادت پیدائش ہوئی تھی 1837 میں ان کی وفاد ہوئی تھی 1914 میں خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے ابھی کہاں پیدا ہوئے تھے پانی پت ان کے والد کا نام خواجہ ایزر بخش تھا ان کے والد کا کیا نام تھا خواجہ ایزر بخش حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا ماشاءاللہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے کہاں قرآن پاک حفظ کیا پیدای تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی مزید تعلیم کے لئے وہ دہلی چلے گئے یعنی دہلی میں پائے انہوں نے مزید تعلیم وہ نواب مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کے اطالیت بھی رہے اطالیت کہتے ہیں ان کی تربیت کرنے والے تو یہ جو تھے الطاف حسین حالی کس کے بچوں کے نواب مصطفی خان کے بچوں کے کیا رہے تربیت دینے والے انہوں نے اطالیت بھی رہے شیفتہ کے علم و عدب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا شیفتہ کے جو علم و عدب تھا اس سے انہوں نے کہا کیا بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا غالب کے شاگرد بھی بنے انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد لی حالی سرسید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے سرگرم رکن رہے سرسید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مدو جزر اسلام لکھی مدو جزر اسلام کا مطلب ہے اسلام کا اتار جڑھاؤ انہوں نے ایک نظم لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی حالی کیسے عدیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سے صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا وہ بیعکت پک امدہ نصر نگار آلہ شاعر اور اعتبار باعتبار سوانہ نگار اور بہت بڑے نقات تھے نقات یعنی نکتہ چینی بھی کرتے تھے وہ ٹھیک ہے اور اعتبار سوانہ نگار کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو وہ سرسید کے ہم قیال اور ان کی اسطلائی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے ٹھیک ہے تبلیغ کرنے والے مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے تبلیغ دینے والے یا کرنے والے سادگی سلاست کہتے ہیں روانی کو مقصیت جس کا جو مقصد ہوتا ہے جو منتقیت کہتے ہیں دلیغ یا ثبوت کو بے ساختگی کہتے ہیں بے اختیار اور مدع نگاری اور ان کے نصر کی اہم خصوصیات ہیں مگر جو چیز انہیں اردو عدد میں منفرد مقام اتا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے تنقید نگاری یعنی خوبیہ خامی کو بیان کرنا حالی کو اردو کا پہلا قائدہ تنقید نگار تسلیم کیا گیا انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند اور نہ پسند ان کے جال سے نکالا اور اتنی تصنیب مقدمہ شیر اور شائری میں تنقید کے ایسے اصور مقرر کی جو آج بھی اردو عدد میں سنگی مل کی حضرت رکھتے ہیں ان کی نصر میں پر سرسید کا اثر بہت گہرا ہے ان کی تحریر میں اسلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے اور بے مقصد انشاہ پردازی پردازی کی قائل تھے انشاہ پردازی کہتے ہیں مضمون لکھنا ان کا اصطوب ایک دردمند انسان کے دل کی وہ استراری تڑپ ہے استراری کہتے ہیں بچینی کو جو نوکے کلم پر نمدار ہوتی ہے ان کی نصر نرہوان اور سلیس ہے ان کا اصطوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے بے ساختہ یعنی دل کی آواز ہوتی ہے وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں وہ دلائل اور شواہد یعنی گواہ بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں ان کی تحریر اور سنجیدگی اور مطاند چھائی رہتی ہے وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے ان کی تک مہت جائے نصر ہو یا نظم وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے انہوں نے اٹھارہ ستاون کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی برادری کی حالات پیدا دیکھے تھے اس لیے مسلم معاشرے کی اصلا خاطر سرسید کی تحریک میں شمولت اختیار کی حیات سعادی یادگار غالب حیات جعوید مقدمہ شیر و شائری اتھارہ طبقات اور عرض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصنیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھیں گی متصف یعنی ان کی جو خوبی اس میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بچوں یہ ہو گیا آپ کا علتہ حسین حالی کا تعرف ٹھیک ہے ان کی اس میں کیا ہیں تاریخ پیدائش ہے تاریخ وفات ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے جہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں انہوں نے آپ نے کیا کرنا ہے ہمورٹ میں اپنی کاپی مہینیش کاپی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تعرف اوپر لکھ کر سب سے پہلے جب آپ چپٹر شروع کریں گے ہر چپٹر کی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اوپر تعرف لکھے ان کا جو مصانف ہوگا یا شاعر ہوگے جو بھی ہوں گے اگر سلطاف حسین حالی آپ نے نیچے ہیڈنگ دی اس کے بعد آپ نے ان کا تعرف لکھنا شروع کیا ٹھیک ہے آپ نے ستا لکھا پیدائش اس کے اگر اس کی پیدائش لکھی پھر مطلب ولادت وفات یہ ساری چیزیں ہیں اور جہاں پر ان تعلیم حاصل کی جو ان کی تصانیف تھی ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ نے جتنے بھی پوائنٹس بنتے ہیں ون ٹو تھری کر کے آپ نے اپنی کوپی میں لکھنا ہے یہ آپ کا ہوم برک ہے ٹھیک ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ